اسلام علیکم آئیوٹیو فیملی آج میں آپ لوگوں کے لئے لیکن آئیوں ایک بہت زبردست قسم کی ریسپی بہت ہی کرسپی کرنچی علو پیٹیس کی ریسپی جسے آپ سموسہ کچوری بھی بول سکتے ہو تو چلیے بینہ ٹائم کو ویسٹ کیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف یہاں پر سب سے پہلے ایک بول میں ہم نے لے لیا ہے ایک کپ میدہ میدہ میں نے اچھے سے چھان کر صاف کر لیا ہے تاکہ اس میں کوئی لمز وغیرہ نہ رہیں یہاں پر ون فورتھ ٹی سپون ہم نے ایڈ کیا ہے سالٹ اور ون فورتھ ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے اجوائن اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کوکنگ آئل کوکنگ آئل آپ کوئی سا بھی یوز کر سکتے ہو جو نارمل آپ اپنے کھانوں میں یوز کرتے ہو تین ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کر دیا ہے جی کوکنگ آئل اور اب میں ان تینوں چیزوں کو اچھے سے کر لوں گے مکس ڈو جو ہم نے بنانی ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ نہیں بنانی سوفٹ ڈو رکھیں گے جتنی زیادہ سوفٹ ہوگی اتنی زیادہ پیٹیز جو ہیں وہ کرسپی اور کرنچی بنیں گے میں ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں اجوائن اور آئل کو میدے کے اندر تاکہ ہماری ڈو بہت زیادہ سوفٹ بنیں جب اچھے سے آپ اس طرح سے اس کو کرم کر لیں تو آپ پھر پانی کی مدد سے اس کو گون لیں گے بہت زیادہ جلدی بنیں گی یہ ریسپی اس میں زیادہ سے زیادہ آپ کو پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے ایک کپ میدے سے آپ دس سے بارہ جو ہے وہ پیٹیز بنا سکتے ہو تو ہلکے ہاتھوں سے میں کچھ اس طریقے سے اس کو گون کے اس کی ڈو کر نہیں ہوں تیار آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہماری ڈو ہے وہ اچھے سے بن کر ریڈی ہو چکی ہے تو اب ہم اس کو تھوڑا سا ریسٹ دیں گے اس کے اوپر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اور تب تک ہم اپنی فیلنگ وہ تیار کر لیں گے ہم نے اس کو دے دی ہے ریسٹ تو یہاں پر ہم آ جاتے ہیں جی اپنی فیلنگ کی طرف فیلنگ میں سب سے پہلے ہم نے دو بلے ہوئے آلو لی ہیں درمیانے سائز کے میں ان کو یہاں پر قدو کش کر رہی ہوں کونٹیٹی کم ہے پیٹیز کی تو اس لیے میں نے آلو کی کونٹیٹی بھی کم لی ہے جس طرح جس طرح آپ ان کو بڑھا سکتے ہیں آپ آلو بھی زیادہ اوبار سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس صرف ایک کپ مہدہ تھا تو ایک کپ مہدے کی پیٹیز بنانے کے لیے دو بلے ہوئے آلو بہت ہیں یہاں پر دو آلو کو میں نے قدو کش کر لیا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی سارے مسالے سب سے پہلے جو چیز ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے جی بندگو بھی تو بندگو بھی کو یہاں پر ہم نے چاپ کر کے رکھا ہوا ہے کچھ اس طریقے سے تو تھوڑی سی بندگو بھی بھی ایڈ کی ہے آلووں کی قوانٹیٹی سے کم ہے بندگو بھی اور یہاں پر میں نے ون فورتھ ٹی سپون چاٹ مسالہ ون فورتھ ٹی سپون کالی مرچیں ون فورتھ ٹی سپون لال مرچیں اور اینڈ پہ میں نے ایڈ کیا ہے جی تھوڑا سا نمک کیونکہ نمک میدے میں بھی موجود ہے اس لیے نمک میں نے تھوڑا کم ایڈ کیا ہے ان ساری چیزوں کو میں اچھے سے کر لیتی ہوں مکس ہاتھوں کی مدد سے نرم ہاتھوں سے کریں تاکہ جو ہے وہ فیلنگ بہت زیادہ خراب نہ ہو جائے بلکل نرم ہاتھوں سے ساری چیزوں کو میں نے اچھے سے مکس کیا یہاں پر میں لوں گی جی ایک فرائی پین فرائی پین میں میں ایک سے دو ٹی سپون ککنگ آئل ایڈ کروں گی بہت زیادہ نہیں کرنا یہاں پر جو میں نے فیلنگ بنا کے رکھی ہے وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور اس کو دو سے چار منٹ کے لیے میڈیوم ٹو لو فلیم پہ پکاؤں گی پکانے سے ایک تو اس کا ٹیسٹ اور زیادہ اچھا ہو جائے گا اور آپ اس کو سٹور بھی کر سکتے ہو فریزر میں تو یہاں پر میں نے اس کو تھوڑا سا خوبصورت بنانے کے لیے اس کے اندر تھوڑی سی میتھی ایڈ کی ہے ٹیسٹ کو اور زیادہ اچھا بنانے کے لیے اس میں میں چکن کیوبز ایڈ کر دوں گی ہاف کیوب میں ایڈ کروں گی اس میں بس اتنا سا اسے اس کا ٹیسٹ ہو جائے گا دگنا تو اس کو ہم دیتے ہیں ریسٹ تھنڈا ہونے کے لیے تب تک ہم جو ہے وہ اپنی ڈو کی طرف چلتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ بہت اچھے سے ڈو ریڈی ہو چکی ہے اس کو تھوڑا سا میں پھیلا لوں گی میدہ جتنا زیادہ آپ کم یوز کریں اتنا زیادہ اچھا ہے تو یہاں پھر اس کو میں نے تھوڑا سا پھیلا لیا ہے اور اب میں چوری کی مدد سے روٹی سے تھوڑے سے چھوٹے چھوٹے پیڑوں کی شیپ میں ان کو کٹ کر لوں گی پانچ سے چھے پیڑے یہاں سے ہم ایک کپ میدے سے آرام سے نکال سکتے ہیں یہاں پر چھے پیڑے جو ہیں وہ ہم نے نکال لی ہیں اور اب ان کو میں ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے ایک پیڑے کی شیپ میں بیل لوں گی اور ان کو مزید ریسٹ کے لیے رکھوں گی دو مینٹ بہت ہی ایزی پروسیجر ہے اور بہت ہی آسانی سے یہ کام ہو جاتا ہے میں روٹی کی شیپ میں ایک پیڑے کو بیل لوں گی یہاں پر کچھ اس طرح سے بہت زیادہ پتلا نہیں اس کو کرنا اور بہت زیادہ موٹا بھی نہیں رہنے دینا جتنی آپ ایک روٹی بناتے ہیں اتنا زیادہ اس کو بنا کے ایک پلیٹ میں نکال لو اور اسی طرح سے جو ہے وہ سارے پیڑے آپ بیل لو اور ساری روٹیاں بنا کر رکھ لو ایک کے ساتھ ایک اوپر رکھتے جو اور کوشش کریں کہ جتنا کب مید آپ یوز کریں اتنا زیادہ اچھا ہے تو یہاں پر میں نے ساری روٹیاں بیل لی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چھے روٹیاں میری بن چکی ہیں اور یہاں پر میں ان چھے روٹیوں کو ایک ساتھ فلور پر بچھا لوں گی کچھ اس طریقے سے اور اب ان چھے روٹیوں کو میں ایک ساتھ بیلوں گی تاکہ یہ آپس میں اچھے سے جڑ جائیں چاروں سائیڈوں سے بیل کر اب یہ اچھی خاصی بڑی روٹی بن چکی ہے ایک بہت زیادہ ہارٹلی نہیں بیلنا اس کو بہت زیادہ سوفٹ طریقے سے اور نرم طریقے سے بیلیں تاکہ آٹا جو ہے وہ بہت زیادہ چپکے نہ اور ہماری پیٹیز جو ہیں وہ لیئرز والی بنیں جتنا زیادہ نرم ہاتھوں سے بیلیں گے اتنے زیادہ پیٹیز کی لیئرز اچھی بنیں گی اور آپ کی وہ کرسپی جو ہیں وہ اور کرنچی زبردست قسم کی پیٹیز تیار ہوں گے میں نے ہلکے آتوں سے دیکھیں بیل کے اچھی خاصی بڑی روٹی تیار کر لی ہے تو اب ٹائم ہے جی اس کی کٹنگ کا یہاں پر چوری کی مدد سے ہم اس کو کناریوں سے کچھ اس طریقے سے کٹ کر کے اس کا ایک چکوڑ ڈبا تیار کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں روٹی کی وہ جو گلائی والی سائیڈیں ہیں میں ان کو کٹ کر رہی ہوں اور یہاں پر ایک ڈبا جو ہے وہ ہمارے پاس بن کر تیار ہو چکا ہے اور ڈبے کو کٹ کرنے کے بعد ہم اس ڈبے میں سے جی آٹھ نو ڈبے اور نکالیں گے کچھ اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے ہم آپ دیکھیں ایک کپ میدے سے یہاں پر ہماری آلو پیٹیز تیار ہوں گی جی نو تو ان سارے ڈبوں کو میں ایک ڈبے میں رکھتی ہوں تو اب ایک ڈبے کو لے کے ہم اس کو بے لیں گے کچھ اس طریقے سے تھوڑا سا اور بے لیں گے زیادہ نہیں اتنا کہ ہماری جو پیٹیز کا ہم نے بیٹر بنا کے رکھا ہے وہ ریڈی ہو سکے ایک چمچنہ پر ہم نے میدہ لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے ہم تھوڑا سا تھک سا پیسٹ بنائیں گے جس کے ساتھ جی ہم اس کو پیٹیز کو بند کریں گے بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا اس سے وہ آئل میں جا کے کھل سکتی ہیں تو بہت ہی زیادہ ٹھیک کچھ اس طریقے کا ہم لوگوں نے پیسٹ بنانا ہے کچھ اتنا ٹھیک اور یہاں پر ہم نے پیٹیز کو تھوڑا سا اور بھیلنا ہے تھوڑا سا اور پتلا کر لیا ہے میں نے اس کو اور اب میں اس میں فیلنگ کرتی ہوں یہاں پر میں فیلنگ کے اندر ایڈ کروں گی جی چیز اس سے جو ہے وہ ہماری پیٹیز بہت زیادہ چیز ہی بنیں گے چیز کو بھی میں نے قدو کش کر لیا یہاں پر اور یہاں پر پیٹیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کتنا بیل ہے روٹی بلکل پتلی ہو گئی ہے میں دیکھی اور اب میں اس میں ڈالوں گی جی فیلنگ ایک چمچ کے قریب آپ ایک پیٹی میں ایڈ کر سکتے ہو تو یہاں پر ایک چمچ میں نے ڈالا اور اوپر تھوڑا سا میں نے چیز کو ایڈ کر دیا جس سے یہ بہت زیادہ چیز ہی بنے گا اور اب اس کی کناریوں پر چاروں سائیڈوں پر میں میہدے کا جو بیٹر بنایا ہے وہ لگا دیا ہے اور اب کچھ اس طریقے سے میں اس کو بند کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں انڈین سٹریٹ فوڈ بھی ہے یہ اور اس کو انڈیا میں کہا جاتا ہے جی مودک کچھ اس طریقے سے اس کی ساری کناریوں کے اندر بیٹر لگا کے میں اس کو بند کروں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست قسم کی ہماری پیٹی جو بند کر تیار ہوئی ہے اور اب ہم اس کو کرتے ہیں جی ڈیپ فرائے کڑاہی میں ہم ایڈ کریں گے جی کوکنگ آئل اور کوکنگ آئل کو گرم ہونے کے بعد ہم اس کے اندر پیٹیز ایڈ کر دیں گے دیپ فرائے کو کرنا ہے تاکہ یہ چاروں سائڈوں سے اچھے سے فرائے ہو جائیں اور چار سے پانچ ایک ٹائم پہ یہاں پر ہماری کڑاہی میں آ رہی ہیں تو میں اس کو کرتی ہوں جی فرائے دونوں سائڈوں سے ہم اس کو فرائے کریں گے دو منٹ ایک سائڈ سے فرائے کریں گے جب اس کا کلر لائٹ سا گولڈن براؤن ہو جائے تو پھر ہم اس کو پلٹ دیں گے دوسری سائڈ سے بھی اس کو فرائے کریں گے ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی مزیدار مزیدار ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں دیکھیں ایک سائڈ سے اس نے لائٹ سا براؤن کلر کر دیا تھا تو میں نے اس کی سائڈ چینج کر دی اور اب اس کو میڈیم فلیم پر میں چار سے پانچ منٹ پکاؤں گی تو کچھ اس طریقے کا زبردست سا کلر جو ہے وہ ہمیں مل جائے گا اب ان کو میں ایک پلیٹ میں نکال لیتی ہوں تاکہ ان کا کلر جو ہے اور زیادہ خراب نہ ہو اور اسی طرح سے جو باقی میرے پاس پیٹیز بچی میں ہیں ان کو میں ایڈ کر دوں گی اور ان کو بھی میں کر لوں گی جی فرائے چار سے پانچ منٹ کے اندر جو ہیں وہ آرام سے ان کا کلر بہت پیارا ہو جاتا ہے اور یہ بہت ہی زبردست قسم کی فرائے ہو جاتی ہیں آپ ان کو چائے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہو افتار میں استعمال کر سکتے ہو چٹنی اور کیچپ کے ساتھ بہت ہی زبردست بن کے تیار ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں جی ہماری آلو پیٹیز جو ہیں وہ بن کر ہو چکی ہیں تیار بہت ہی کرسپی اور کرنچی ہے میں ابھی آپ کو ان کو توڑ کر بھی دکھا دیتی ہوں اور بہت ہی زیادہ چیزی ہیں آپ اس کو چیز سموسہ بھی کہہ سکتے ہو یہ دیکھیں جی واؤ ماشاءاللہ سے خوشبو تو بہت زیادہ اچھی آ رہی ہے تو یہاں پر میں آپ سے چاہوں گی اجازت آپ سے ملوں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں کسی مزیدار سے ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں مجھے دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اچھا اچھا بناتے رہیں اچھا اچھا کھاتے رہیں اللہ حافظ